اچھا جی آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ کنکریٹ ناؤن کے حوالے سے ہے اور کلیکٹیو ناؤن کے حوالے سے ہے کنکریٹ ناؤن اور کلیکٹیو ناؤن جو ہے وہ کیا چیزیں ہیں اور ان کی تعریفیں کیا ہیں ان کی ایکزیمپلز کیا ہیں وٹ دی آر دیرز ایکزیمپلز and their definitions and how they can use in sentence یہ کیسے جو ہے وہ sentence کے اندر استعمال ہوتے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا ہم نے آج جو ہے وہ کرنی ہے اچھا سب سے پہلے جی ہم نے کنکریٹ ناؤن کا جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ کنکریٹ ناؤن جو ہے اس کی ریفینیشن کیا ہے اور کس طرح جو ہے وہ use ہو رہا ہے اچھا جی کنکریٹ ناؤن اچھا یہ کنکریٹ ناؤن کی طرف پہلے آجتے ہیں ایک کنکریٹ ناؤن is is something ٹھیک ہے ایک کنکریٹ ناؤن is something you can see or touch ٹھیک ہے اب کنکریٹ ناؤن میں اور website ناؤن میں آپ کو difference جو ہے وہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ جو کنکریٹ ناؤن ہے ٹھیک ہے کنکریٹ ناؤن ٹھیک ہے اس کو material ناؤن بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر جو ہے صرف اور صرف وہ چیزیں شامل ہیں جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور جس کو آپ چھو سکتے ہیں ٹھیک ہے which you can see or touch ٹھیک ہے جیسے for example tree cloud garlic ٹھیک ہے camel daughter eclipse phone ٹھیک ہے جیکل kangaroo locket monsoon nuts all ٹھیک ہے so these type of things which you can only see and touch which also included in this ٹھیک ہے and they are and one thing is that a concrete noun is the opposite of an abstract noun ہاں جی ٹھیک ہے یعنی کہ یہ جو ہے کس کے opposite ہے جی یہ اس کے opposite ہے ٹھیک ہے کس کے opposite ہے جی abstract noun کے اس کے اندر کوئی بھی چیز جو ہے ہم نچھے جو ہے وہ اس کو کر سکتے تھے نا اس کو جو ہے ہم کہنا میں وہ چھو سکتے تھے نا جو ہے اس کو ہاتھ لگا مطلب جو ہے وہ we can't taste we can't touch we can't smell we can't eat we can't anything four senses are also included in this ٹھیک ہے لیکن concrete noun یا جو ہے material noun جو ہے اس کے اندر وہ چاروں سے پانچوں senses جو ہے وہ own ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے ہم دیکھ بھی سکتے ہیں ہم touch بھی کر سکتے ہیں ہم smell بھی لے سکتے ہیں ہم taste بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم دیکھ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم true بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی ویسے کیا ہے جی وہ کس کے opposite ہے جی وہ opposite ہے کس کے abstract noun کے اس کی کچھ examples ہیں جی for example first example دیکھتے ہیں my mom gives me an apple daily with lunch apple کے ہے جی you can also taste touch and see okay apple is a you are concrete or material noun me and my sister saw baboons and black panther black baboons and black panther is a my car is very big in which my all family members can sit ٹھیک ہے car ٹھیک ہے car ہے ٹھیک اس کے بعد اور کوئی بھی جو ہے وہ concrete noun نہیں ہے number four میں آج ہے جی sometimes peacocks come into my yard but especially in the rainy season ٹھیک ہے peacock peacock you can also see and you can also taste you can also smell you can also everything ٹھیک ہے اب number five میں کہجی i always eat a hard boiled egg ٹھیک ہے اب ایک جو ہے وہ جو انڈے ہیں ٹھیک ہے اس کو بھی آپ کھا سکتے ہیں taste کر سکتے ہیں smell کر سکتے ہیں in my breakfast ٹھیک ہے my father has made a big garden ٹھیک ہے garden یہ بھی material noun میں آتا ہے ٹھیک ہے concrete name in front of house i saw a highway ٹھیک ہے سڑک was blocked because of an accident in early morning ٹھیک ہے my grandfather میرے دادا جان is a famous writer مشہور writer ہیں who wrote his journal جو جو ہے اپنے رسالے اپنے journals لکھتے تھے اس کے بعد number nine دیکھیں i have pain in my right knee ٹھیک ہے for three days ٹھیک ہے اس کے بعد number 10 دیکھتے ہیں we went to temple ٹھیک ہے مقبرا every morning before breakfast ٹھیک ہے number 11 دیکھتے ہیں جی he came to take my note as he was absent today note ٹھیک ہے note ٹھیک ہے next دیکھتے ہیں جی collective noun ٹھیک ہے اچھا جی سب سے پہلے جی collective noun کیا چیز ہے جی collective noun is the word used for a group of people or things team group ٹھیک ہے اب جی collective noun ایک ایسی چیز ہے ایک ایسے جو ہے وہ group کو نام ہے یعنی کہ جس کو آپ گن سکیں ٹھیک ہے جس کو آپ گن سکیں اس کو collective noun میں شامل کر لیں آپ ٹھیک ہے جس کو آپ گن سکیں جس کی جو ہے وہ میاد لگا سکیں جس کو گن سکیں اس کو آپ کس میں شامل کر لیں جی collective noun میں شامل کر لیں ٹھیک ہے اب اس نے اوپر خود ہی جو ہے وہ بتا دیئے کہ team ہے group ہے ٹھیک ہے اب جیسے ہیں here are some more example in this ڈس ڈس ڈی بینڈ ٹھیک ہے بینڈ گانے کے والوں کا بینڈ ہے ٹھیک ہے بھئی اس میں collect کیا جا سکتے ہیں مندے اسے بورڈ ٹھیک ہے ہماری جو ایک class کا جو ہے وہ ہمارا chairman بورڈ بیٹھ رہا ہے بھی chairman بورڈ مطلب کہ جی کوئی ہزار بندہ تھوڑی ہوگے زیادہ کچھ گنے چونے ہوں گے ٹھیک ہے گھر موگ گروپ پیک پارٹی ٹیم ٹرائیب کبیلہ بنچ کلسٹر ٹھیک ہے رینج گگل سکول ٹھیک ہے so these are your collections ٹھیک ہے collection آپ جو ہے اس ہو کیا کر سکتے ہیں اس کو collect کر سکتے ہیں اس کو جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں اس کو collect کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد اس کی اگر اگزیمپل دیکھیں ہم اچھا اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے سنگلر اور پروررز بھی اس میں اندر آ جاتے ہیں کلیکٹیوز میں اب دیکھیں جی سنگلر اور پروررز میں جو ہے اس کا جو ڈیفرینشیئٹ ہے وہ کس طرح میں نہیں کیا ہے جی سنگلر اور پرورر ٹھیک ہے سنگلر سنگل اور مطلب واحد اور پرورر جمع اچھا جی writers are something unsure whether to treat a collective noun as singular اور پرورر in fact a collective noun can be singular اور پرورر depending on the sense of sentence ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں بڑے مزے کی چیز اس نے کی ہے بھے basically جو ہے کیا کرنا ہی جی ہم نے sense جو ہے نا جو چیز sense ہے ٹھیک ہے یہ sense of the sentence depending on the sense of the sentence ٹھیک ہے sentence for example جی اب جو دیکھیں جی the team is the worst in the league ٹھیک ہے اب دیکھیں here the collective noun is team is treated as a singular ٹھیک ہے singular ٹھیک ہے singular مطلب جی وہ چیزیں جل کے اندر جو ہے وہ singular جو ہے وہ yes نہ لگتا ہو ٹھیک ہے for example جی the team are not communicating among themselves this time team is treated as prover ٹھیک ہے اب دیکھیں نا آر آگے لگ گیا ہے اور is لگ گیا یہاں پہ is لگا ہے ترکیہ اس میں چلا گیا جی وہ singular میں چلا گیا اور یہاں پہ آر لگ ہے ٹھیک ہے دیکھیں is he she it ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اگر tenses جو ہے آپ کو ہوتے ہیں ٹھیک ہے tenses اگر آپ کو آتے ہیں تو tenses میں بیٹے کیا ہوتا ہے کہ i کے ساتھ am لگتا ہے he she it کے ساتھ کیا لگتے جی وہ is لگتا ہے اور i we you i we you there ٹھیک ہے یعنی کہ i sorry you you we there اور double noun کے ساتھ کیا لگتے جی r لگتے i کے ساتھ am لگتے i میں first person ٹھیک ہے اب جی second person جی is ہے ٹھیک ہے second person ہے اب تھرڈ پرسن مطلب پرورر میں چلا جاتا ہے ٹھیک ہے r the team are not communicating ٹھیک ہے the team is worst in league اب یہاں پہ similar show کر رہے ہیں اور یہاں پہ جو ہے نیچے r میں کیا کر رہے ہیں show جی وہ پرورر میں show کر رہے ہیں there are some examples جی اور class took a field trip to the natural history museum ٹھیک ہے اب جی اور class یہ یہاں پہ class جو ہے وہ کیا ہے جی ان کو منہ ہائی ڈائٹ کیا ہوئے ایسی ہوئے ایسے کہ کیا ہے جی یہ یہ کیا ہیں آپ لوگ کی آواز نہیں آلی ہاں ٹھیک ہے یہ جو ہے ہے اچھا دوسرا سینٹنس دیکھیں ڈا ہڈ آف ایبسن ریم کروس ڈا پیر لیونگ ایم میسیف ڈسٹ کلاوڈ ان اچھا اس کے بعد تیسرے میں دیکھیں جی جی اس کے بعد چوتھے میں ٹیم پانچ میں میں نیپولین آرمی واز فائنلی ڈیفیٹڈ ٹھیک ہے اب آرمی کلیکٹیبل ہے ٹھیک ہے ڈا ٹاؤن کانسل کلیکٹیبل ہے فیملی کلیکٹیبل ہے ٹھیک ہے ہی کنز فروم اے ہگ فیملی اچھا ڈا راک گروپس ٹھیک ہے راک گروپس ہیز بین ٹو فور منس ٹھیک ہے آرڈینس یو کن بی آلسو کلیکٹر ٹھیک ہے یو کن آلسو بی کلیکٹر اچھا اس کے بعد دوبارہ پیچھے ان کو جاتے ہیں کنکریٹ ناؤن ٹھیک ہے صرف جو ہے آپ کیا کریں جی مطلب جو ہے ایپسٹ ڈاؤن کے اوپوزٹ ہے جس کو آپ جو ہے اس کی آپ ڈیفنیشن یہ بھی کر سکتے ہیں کنکریٹ ناؤن is a something which you can see or touch taste smell and hear that's called your کنکریٹ ناؤن ٹھیک ہے اس کی ڈیفنیشن یہ بھی ہو سکتی ہے اس کے بعد کلیکٹیو ناؤن جی کلیکٹیو ناؤن is the word used for a group people's or things which you can collect ھیک ہے which you can collect جس کو آپ جو ہے وہ کیا کر سکیں جی جس کو آپ گین سکیں okay students اگر آپ میں سے کسی کو بھی کسی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے کوئی بھی problem ہے تو you can be contact me on the whatsapp and on the youtube page pas توقعید